پرخلوص سادگی اور اپنایت کا ایک دور وہ تھا جب لوگ دعوتوں میں اپنوں کو مدو کرنے کے لیے زبانی یا پھر واجبی سی تحریر کے ذریعے یاد کیا کرتے تھے تاہم موجودہ دور میں فینسی شادی کارڈز اور دیگر دعوتنامیں جازب نظر ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر پرتکلف بن چکے ہیں کہ میزبان کی توجہ مہمانوں اور تقریب سے زیادہ دعوتناموں کے انتخاب پر مرکوز رہتی ہے تاہم مہگائی کے باعث متوسط طبقے کی تلاش ایسے شادی کارڈز ہوتے ہیں کہ جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کم قیمت میں دستیاب ہوں ایک نومکل بھی ہو اور ہر بندے کی خواہشتی تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو جب ڈیفرنسییشن کی طرف جاتے ہیں تو آبیسلی وہ تھوڑا سا پرائیس وائز کرنا پڑتا ہے کمپرمائز اچھا بھی ہونا چاہیے اور سستہ بھی ہونا چاہیے دائرہ ہر آدمی کی چویز ہوتی کہ اچھے سے اچھا ہوں اور مناسب کیمت میں میرے بجٹ کی حساب سے ہو جو بجٹ بنائے جاتے ہیں انسان اسی بجٹ کے انسان سے لیا جاتے ہیں یہ ویسے ہی کارڈتے ہیں جسے مرے کو پسند آیا میرے والی صاحب کو پسند آیا صاحب ان کی پسند سے مینے والا چلے ہیں یہ کارڈ سٹویز کرتے ہیں تو میرے کو مناسب کیمت میں لگا وہ یہ بہت اچھا سوٹیبل کارڈ ہے کارڈ ہونے چاہیے ریزنبل ہو اور یونیک بھی ہو شادی کارڈ کے کارڈ سے وابست افراد کا کہنا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کارڈ کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ قیمت پر خاص توجہ دیتی ہے اور مہنگائی کے باعث کم تعداد میں کارڈ چھپوائے جاتے ہیں اور زیادہ فینسی یا بہت مہنگے کارڈ نہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز کر دی جاتے ہیں تہاں معاشرے کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کے لیے کارڈ کی قیمت کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی بلکہ دولت کی فاروانی کے باعث نمود و نمائش کا غلبہ چھایا رہتا ہے وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھا اب لوگ سستے سے سستے دھونتے ہیں جہاں پہ دو سو چار سو کارڈ ہوتے تھے اب وہاں پچاس اور پچھتر کارڈ میں کام کر رہے ہیں اب تو چھے روپے کے بھی کارڈ ہیں اور جس کے پاس ہنستی ہے وہ سو سو دیڑھے سو روپے والے کارڈ بھی بنواتے ہیں اس پیسل مٹریلز کے ساب سے ہوتا ہے ہر انسان اپنے بجٹ کے ساب سے نئے مٹریلز میں نئے کارڈز نئے انداز میں کارڈز بنانا جاتا ہے جو لوگ بجٹ میں رہنا جاتے ہیں وہ اسی ساب سے چوز کرتے ہیں خوشیوں کو بھرپیو انداز سے منانا سب کی خواہش ہوتی ہے اور شادی جیسی تقریب میں تو ہاتھ کچھ کھلا ہی رکھا جاتا ہے تاہم حالات کے پیش نظر اکثر لوگ کی کوشش ہے کہ تقریبات کا نقاط سادکی سے نہ سہی بچت سے ضرور کیا جائے دعوت نامہ کسی بھی تقریب کا ہو اگر اس میں خوبصورتی کے ساتھ خلوص بھی شامل ہو تو نہ صرف دعوت نامے میں بلکہ تقریب میں بھی چار چاند لگ جاتے ہیں کیمرمن غلام مصطفیٰ کے ساتھ وقار رحمہ سی ان بی سی پاکستان کراچی